بسم اللہ الرحمن الرحیم بل نفس زائقت الموت وإنما توفون وجوركم يوم القیامة ومن زخزها عن النار وعدخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وقت کافی ہو چکا ہے اسٹیج پر تشریف فرما قائد انقلاب ساتھی بلند اقبال صاحب صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب یوسف علیاز صاحب اتھر اشرفی صاحب مہا گڑ بندن کے تمام کارپوریٹر حضرات ساتھی نحال احمد سے دلی اقیدت محبت اور تعلق رکھنے والے تمام ہی حاضرین آج کا یہ جلسہ سیاسی جلسہ نہیں ہے ورنہ میں آپ سے یہ کہتا کہ آج مادے گاؤں کے لوگوں نے جو سیاسی طور پر برسر اقتدار ہے مادے گاؤں کے لوگوں کو پانی سے محروم کرنے کے لیے اپنے اقتدار اور میر بننے کے لیے انہوں نے داباری کے فرقہ پرستوں سے سودا کیا یہ سیاسی اسٹیٹ نہیں ہے ورنہ میں آپ سے یہ کہتا کہ آج جو لوگ برسر اقتدار ہے مادے گاؤں کو تمام دنیا بھی سہولتوں سے اور ضروریات سے محروم کر رہے ہیں کورا شہر کھنڈر جیسا بن چکا ہے دھول اور مٹی سے دمے کے مریض ہو الرجی کے مریض ہو پریشان ہے غریب آدمی کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے کمانا مشکل ہو گیا ہے گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے ایسے موقع پر ساتھی نحال احمد صاحب کی یاد ان کے تمام ورکروں کو ان کے تمام ساتھیوں کو اور اس شہر کی غریب عوام کو ضرور ہو جو غریبوں کی آواز تھے جو مظلوموں کی آواز تھے جو ضرورت مندوں کی آواز تھے جو غریبوں کا مسیحہ اور ظالموں کے لیے ننگی تلوار بن کر کے فرقہ پرستی کے خلاف اس شہر میں اقتحاد کا مظاہرہ کرنے والی شخصیت تھی ہزاروں سال نے ایسی شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں اقبال نے کہا تھا ہزاروں سال لرگیس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا نحال احمد صاحب کی حیات ان کی خدمات ان کے کارنامے اور سیاسی طور پر مہراشتے کے اندر انہوں نے جو اپنا مقام بنایا تھا وہ شاید ہی کسی اور کے حصے میں آئے شیر دل شخصیت تھی بے مثال سیاسی شخصیت تھی اور فرقہ پرستی کے خلاف مہراشتے کے اندر سب سے بڑی آواز تھی اگر شرط پہار جیسا سیاسی قدعور شخص انہیں اپنا گروہ اور سیاسی استاذ مانتا ہو تو اس سے بڑی خیراتی عقیدت اور کیا ہوگی تفصیل کا موقع نہیں ہے لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ نحال صاحب نے جس انداز میں سیاست کی اس کا ایک ہلکا سا اشارہ میں دینا چاہوں گا کہ کبھی مذہب کی بنیاد پر سیاست نہیں کی کبھی مسلک کی بنیاد پر سیاست نہیں کی کبھی برادری کی بنیاد پر سیاست نہیں کی کبھی مسلک نے فوٹ ڈھنے کا کام نہیں کیا کبھی برادری کو باتنے کا کام نہیں کیا اور کبھی بھی اس شہر کے اندر فرقہ پرستی کی بات نہیں کی ہمیشہ فرقہ پرستی کے خلاف رہے برادری بات کے خلاف رہے مسلکی بات کے خلاف رہے ان کی آواز کو ختم کرنے کے لیے انپر اور جاہل لوگوں کا سہارا لوگوں نے لیا تھا آج ہم پر جو لوگ سیاسی طور پر مسلط ہیں ابھی چند دینوں پہلے کا واقعہ ہے نیان احمد صاحب کی بیٹی شاہ نے ہند اگر اس نے کسی ایسی بات کا حوالہ دیا جو کارپوریشن کے جنرل بورڈ مہا سبا میں منظور ہو چکی تھی اس کا حوالہ دے کر گفتگو کی مہا پور میں بیزتی کی اور ایسے جملے کہے جو ان کے دل میں تھے میں ایسا مانتا ہوں کہ اگر انسانیت ہوتی اور اخلاف کی بات ہوتی تو کبھی بھی ایسا کوئی جملہ کوئی شخص سے استعمال نہیں کر سکتا اگر کوئی کارپوریٹر بند کر کے گیا ہے اور کارپوریشن کے جنرل بورڈ میٹنگ کے اندر اگر شہر کے مفاد میں شہریان کے مفاد میں کوئی بات کہتا ہے تو وہ اسی لیے گیا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے اس کی آواز دبانے کے لیے اور اسے بے عزت کر کے خاموش کرنے کے لیے جو کچھ کیا گیا ہے مالے گاؤں کی ہواں اس کی دلی مضمت کرتی نیحال احمد صاحب نے جو سپوٹ چھوڑے ہیں ساتھی بلند اکبال کی شکل میں شانہ ہند کی شکل میں ہم نے یہ تیع کیا تھا کہ ہمیں اس چراب کی روشنی کو بڑھانا ہے ہاں اس شہر کے اندر ساتھی نیحال احمد جیسا ان کی جانشینی کرنے والا بلند اکبال کو ہمیں آگے لانا ہے بہت سوچ سمجھ کر کے ہم نے فیصلہ کیا ہمیں لوگ کہتے تھے کہ پانگریش کے لوگ ختم ہو گئے تھے تم نے انہیں زندگی دی کوئی بلڈنگ بیچ کر کے جا رہا تھا تم نے دیکھا دیا نیحال احمد صاحب کے بارے میں ان کے بچوں کے بارے میں جب ہم نے فیصلہ کیا تو لوگ منہ کرتے تھے کہ تم کیا کر رہے میں نے کہا ہم نے بھی کچھ سوچا ہے کہ مانے گاؤں کی جب سیاسی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ اس میں ضرور لکھا جائے گا کہ جو پانٹیاں ختم ہو رہی تھی اگر ان کو زندگی دی ہے کہ آنے گاؤں کی کوئی روٹی روزی کا کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا اور کبھی ایسا سوچا اور سمجھا بھی نہیں مقالفین سیاسی اختلافات کے باوجود جس قسموں کے الزامات لگائے جاتے ہیں اگر آپ اسے صحیح معلومے دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا وہ ہمیں شرابی ہونے کا الزام نہیں دے سکتے جواری ہونے کا الزام نہیں دے سکتے پانوانی کا الزام نہیں دے سکتے بھرستہ چاری کا الزام نہیں دے سکتے بیر آرابی کا الزام نہیں دے سکتے الزام دیتے ہیں تو یہ کے پیسہ لیتے ہیں اب ضائع بات ہے جب کچھ رہا ہی نہیں تو کہیں گے کیا ساتھی نیاز احمد صاحب نے اس شہر کے لیے جس بے جگری کے ساتھ قیادت کی ہے اور اس شہر کو پورے مہاراشتے کے اندر جو مقام عطا کرنے کا سوچا تھا اور جس طرح ان کی کارکردگی رہی ہے وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کبھی اقتدار کے سامنے جھکے نہیں کبھی اقتدار کے سامنے دبے نہیں اور کبھی ظالموں سے انہوں نے سودا نہیں کیا ان کی تحریک کبھی ڈیپارمنٹ کے ساتھ سٹنگ کے ساتھ نہیں ہوتی تھی چھے دسمبر کا واقعہ میں آپ کو یاد دلاوں گا چھے دسمبر کو ہم نے ایک تحریک اٹھائی تھی اور ہم نے یہ خیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنا جلوس لے کر کے میمورنڈم دینے کے لیے نکلیں گے پولیس ڈیپارمنٹ میں ہر ممکن کوشش کی نہان احمد صاحب کی اسی تحریک کو پیشے نظر رکھ کر کے کہ اگر ہمیں ملک و ملت کے لیے اپنے سماج کے لیے اپنے حقوق کے لیے اگر لڑنا ہے تو ہمیں نیحان احمد صاحب کی تحریک کو پیشے نظر رکھنا ہوگا ورنہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ فارمریس پارٹی کے لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم شہر میں چھتیس چوب چوراہوں پر آزام دیں گے پولیس کے ساتھ سٹنگ کی سب ختم کر کے چھت پیش جا کر کھڑے ہو کر کے ڈگلو آئین ملت نے کوئی امانت ہے اس کی چھت پڑ جا کر کے آزام دیں ہم نے ایسا نہیں کیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہم کچھ نہیں کریں گے دیانتداری امانتداری کے ساتھ تحریک کیسی نحان صاحب چلاٹے تھے ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح کریں ہم کوئی سعودہ نہیں کریں گے اس شہر کی قیادت کے لیے اور اس شہر کی ویقاس اور ترقی کے لیے ساتھی بلند اقبال کو ان کے تمام اور کروں کو اپنے ساتھیوں کو لے کر کے ہم اس شہر کو صحیح روک اور صحیح دشا دینے کی کوشش کریں گے ہم غیر سیاسی کہہ کر کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے مسلم ریزرویشن کے نام پر جس طرح پورے شہر کو اور مہراشتے کے مسلمانوں کو بے وقوع بنایا گیا آج ان کا ساتھ دینے والے پچھتاتے ہیں اور مسلم ریزرویشن کے نام پر مو چھپا کر کے چلتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ساتھی نیحان احمد کی نقل کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں نہ کہ نقل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے ہیں کوئی آدمی انپر ہو جاہل ہو بے وقوع ہو وہ کیسے نقل کر سکتا ہے نقل کے لیے بھی عقل چاہیے اگر نقل کرنی ہے تو صحیح بانوں میں دیانداری کے ساتھ نقل کرنی چاہیے نیحان صاحب نے اپنی بات منوانے کے لیے اور غریبوں کی آواز مظلوموں کا حق دلانے کے لیے انہوں نے برسوں جیلوں کی سلاکوں کے پیشے رہ کر کے زندگی گزاری یہ وہ لوگ ہیں جو آدھی رات بھی ایک دن بھی جیل میں رہنے کے بارے میں نہیں سوچ کرتے نکلتے ہیں تو زمانت کا پہلے سے انتظام کر کے نکلتے ہیں یہ کیا نیحان صاحب کی نقل کریں گے اور نیحان صاحب جیسا کام کریں گے آج اس موقع پر نیحان علمض صاحب کو خیرادیا فیدت پیش کرنے کے لیے تین سال کا موقع ہوا یہ اس ٹیگ ہم نے رکھا لگایا اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی کہ نیحان صاحب ہمارے شہر کے لیے ایک مثال تھے ہمارے شہر کے لیے ایک روشن چراغ تھے نیحان صاحب سیاست میں ایک شیر دل بے مثال سیاسی شخصیت تھے مالے گاؤں کو ان کی وجہ سے عزت اور وقار ملائے اور مالے گاؤں ایک اکثریتی مسلم علاقہ ہونے کے باوجود اگرچہ فرقہ پرستوں نے اسے ہمیشہ محروم کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اپنا حق لینے کے لیے اور وصول کرنے کے لیے نیحان صاحب پوری جد و جہد اور کوشش کرتے رہے یہ دنیا کا نظام ہے خالقِ قائنات نے جب دنیا بنائی تو کسی کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہر ایک کے لیے وقت مقرر ہے اگر ہمارے آقا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ترسٹھ سال کی عمر گزار کر اللہمہ بر رفیق اعلیٰ کہتے ہوئے پردہ فرما گئے اللہ کی جوارِ رحمت میں چلے گئے تو پھر کسی ہمیشہ کی زندگی ملے گی شیر بھی بڑھا ہو جاتا ہے شیر بھی بڑھا ہو جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اسے دنیا سے جانا پڑتا ہے اللہ پاک میں جو عمر دی تھی شان کے ساتھ وقع کے ساتھ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ قوم و ملت کی خدمت کرتے ہوئے نیحان صاحب نے گزاری اور جب بلانا آیا دائی عجل کو لقائق کہا آج اس اسٹیل سے میں آپ کو یہ یاد دلنا چاہتا ہوں بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس بات کا آہد کریں کہ نیحان صاحب نے جس طرح سماج کے کچھلے پچھڑے غریب مظلوم لوگوں کی آواز بن کر کے ان کے لئے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے ہم انہی کے نقشے قدم پر چل کر کے اس شہر کی غریب عوام کو ان کا حق دلانے کے لئے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے کے نیحان صاحب کچھ نصیب شخص تھے کہ مالے گاؤں کے لوگوں نے نیحان صاحب کا ہمیشہ ساتھ دیا اور اس طرح ساتھ دیا کہ اپنا تن من دن سب کچھ لگا کر کے نیحان صاحب کا کام کرتے تھے آج بھی الحمدللہ وہ سوچ زندہ ہے اور اس پان کو کرنے والے آج بھی ہمارے اس جلسے میں موجود ہے کہ نیحان صاحب سے عیشی عقیدت اور محبت کہ نیحان صاحب سے یہ کہا کہ نیحان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ کہا کہ نیحان صاحب ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں میں اہلیہ نے شہر کی طرف سے مالے گاؤں میں بسنے والے تمام ہندو مسلم انسانوں کی طرف سے نیحان صاحب کو سچی خرادی عقیدت پیش کرتا ہوں اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ نیحان صاحب کے چھوڑے ہوئے کاموں کو اور ان کے کاز کو اور ان کے طریقے سیاست میں ان کے طریقے عمل کو ہم اپنے لئے مشعلے راہ بنائیں اور اسی پر چل کر کے اپنے شہر کی غریب مظلوم دبی کچھلی حوام کے لئے ان کا حق دلانے کے لئے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے ہمارا یہ شہر ہمارا ہے اس شہر کو بنانا سوارنا بچانا ہماری ذمہ داری ہے آج شہر میں لوٹ مار مچی ہوئی ہے کارپوریشن کا خزانہ دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے اور بے شمار کام جو زمین پر ہے نہیں بل بنا کر کے پیسے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے بدنوانی اور برستہ چاری کے خلاف ہماری تحریک ماضی میں تھی آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گی نحال صاحب کو سچی خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے بلند اکبال ان کی بیٹی شانِ ہند اور نحال صاحب کے اہلیہ ان کی خدمت میں ہم اس جلسے کے ذریعے سے اور آپ تمام لوگوں کے ذریعے سے خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مالے گاؤں کو نحال احمد جیسا ایک ساتھی ایک آئی کائل انکلاب کی شکل میں بلند اکبال ملے گا اور مستقبل میں انشاءاللہ اس شہر کی قیادت اور رہنمائی کرے گا بہت بہت شکریہ